میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پاک رشتہ ہے شوہر بیوی کو مسکر آ کر بھی دیکھے تو اسے ثواب ملتا ہے لیکن میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے گناہ بھی ہیں جو ہم نہیں سمجھتے جس کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں بہت زیادہ گناہ لکھتی جائیں گے اور قیامت کے دن ہمیں اس کی سزا بھی ملنے والی ہے ویسے کون سے گناہ ہیں ان کے بارے میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس لئے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھے گا دین اسلام نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں تعلیم دی ہے اور میاں بیوی کے رشتے کو دین اسلام میں کافی زیادہ احمیت دی گئی ہے اور کہا کیا ہے کہ اپنی بیویوں پر رحم کرو میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے عامال ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں جو شریعت میں سنگین جنب بنتے ہیں کبھی قبال لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں تو دوستو یہ بے حیائی بلکل بھی نہیں ہے یہ شریعت کا علم ہے ہاں اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے خیر آج کے معاشر میں دیکھا جائے تو لوگ بہت زیادہ دین سے دور ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس تعلیمات نہیں ہیں اس لئے ہم آپ کو اس ویڈیو میں وہ ان گناہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا یہ چیز جو ہے وہ گناہ کا باعث بنتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام نظیر میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے ماں سوائے شریع عزر کے شریع عزر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے یعنی ایسی کوئی شریع مجبوری مثلاً حیث مہواری وغیرہ تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر شریع عزر کے بغیر وہ انکار کرتی ہے تو وہ گناہ کار ہے اسی طرح اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے خواہ وہ انتھ کے کچاوے یعنی خجور کی وہ سیٹھ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر ہی بیٹھا کیوں نہ بلا رہا ہو اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں کہ وہ اس بات کو مند نظر رکھے جب اس معاملے میں کتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور پھر یہ بات خواتین کو بھی پسند نہیں آتی اور دین اسلام کی خلاف ورزی بھی ہے اس لیے شریعت نے اس مسئلے کی اہمیت بیان کر دی گئی ہے دوسری روایت صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بولائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے نرازگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ نرازگی کی حالت میں ہوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لانت بھیجتے رہیں گے تو دوستو یہ بہت ہی سخت گناہ ہمیں بتایا کیا ہے اس بارے میں خواتین کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے مزید گناہوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کے تعلقات کو خراب بھی کرتا ہے آپ کو گناہگار بھی بناتا ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک یادہانی کروانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بل آئیکون پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز سے وقتن فوقتن آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں گناہوں کی تو دوسرا گناہ میاں بی بی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا سخت گناہ ہے تو وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی شریع عزر کے شہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا صحیح جامع صغیر کی یہ روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بغیر عزر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شہر سے چھٹکارہ حاصل کرنے والیاں گھر اجارنے والیاں یہ اس عمد کی منافق ہیں دوسری روایت میں فرمایا کہ جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خامد سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سنگھیں گی تو دوستو ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا کہا اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حلال کاموں میں جو چیز سب سے ناپسند ہے وہ طلاق ہی ہے اسی طرح دوستو یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ یہ کہہ کر یا یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ مجھے اپنا خامد پسند نہیں یا اس کی انکم بہت کم ہے میرا گزارہ نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے تو یہ کوئی شریع عذر نہیں ہے اس لیے اس سنگین جرم اور گناہ سے بچنا چاہیے اور والدین کو چاہیے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بھٹھا لیں طلاق شہر کا حق ہے اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق بیٹی ڈیمانٹ کر رہی ہے تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے اور اس کو معمولی سمجھ جاتا ہے وہ یہ کہ حیث کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے یعنی پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا جو کہ غیر فطری ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جامعہ ترمیزی کی یہ روایت ہے جس جس نے حیث والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جامعہ کیا یا نجومی کے پاس کیا اس کی بات کی تصدیق کی سچ مانا تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی وہ شریعت کا منکر ہے اور اس نے شریعت کا انکار کیا جس نے یہ عمل کیا اس لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے اور یہ بہت سنگین جرم ہے لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو کوئی سیریس لینے کو تیار نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے اس کے عداب اور اس دواجی زنگی سے متعلق انسان کو علم حاصل کرنا چاہے دنیا جہاں میں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ہم لوگ بڑے فخر سے اس چیز کے بارے میں تیاری بھی کرتے ہیں لیکن شریعت کیوں سیکھنے کی جب بات آتی ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ ہمیں شرم آ رہی ہے یہ اس طرح کے چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو دوستو یہاں پر ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور ہمارا سوال آج کے موضوع کے حوالے سے ہی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے شریعت سے دور ہو کر کیا ہم دنیا راخلت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں اور شریعت کی تعلیم حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضرور ہے ان سوالوں کے جواب ہمیں آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ہمیں اس کا انتظار رہے گا تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے شریعت کو جاننس کے حوالے سے تو ہمارے ہاں اس چیز میں شرم محسوس کی جاتی ہے اور دنیا کی بےہائی میں ہمیں شرم نہیں آتی لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں کافی شرم دکھائی دیتی ہے جبکہ چوتھا گناہ جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت یعنی اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ بہت ست کناہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جامع ترمیزی میں روایت ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے تین لے کر اپنے سر میں ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بچائے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوے تو دوستو ہمارے ہاں یہ علمیاں ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے یہاں تو پورا ہاتھ ملا لیا جاتا ہے ایک بار ایک خدون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا وہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فورا اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو چھونا تو دور کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیلیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہمیں دین و شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا کریں یہ بہت ہی چھوٹی سی غلطیاں دکھائی دیتی ہیں لیکن یہی ہمارے لئے آخرت میں عذاب کا باعث بن سکتے ہیں ہمیں ان پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو اسلام کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق کسی زارنا ہے اگر ہم ایسا کریں گے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے اور ہمارے معاملات بھی صحیح ہوتے جائیں گے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے اللہ کی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قریب آگے جائیں گے آج کل دیکھا جائے تو میاں بیوی کے درمیان کافی زیادہ حالات ہمیں تک کلائی دیتے ہیں دونوں کے اندر برداشت کی قوت جو ہے وہ بلکل ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے جو کہ دھروں کی بربادی کا باعث بندی ہے جبکہ دن اسلام میں صبر کی بار بار تلقین کی گئی ہے میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے اگر اس میں صبر آ جائے ایک دوسرے کو سمجھ لیا جائے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے تو اس دنیا میں تو کیا ہم آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ نہیں ہوں گے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جن گناہوں کے بارے میں بتایا ہے آپ کو اس بارے میں آقاہی حاصل ہوئی ہوگی اور آپ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اپنے رشتوں کو بہتر طریقے سے نبھانے کے لیے کوشش بھی کرتے ہوئے ہمیں دکھائیں گے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ آج کل دین کی باتیں جاننے کا وقت ہمارے پاس ہی کہاں ہے یہ ویڈیو دیکھ کر شاید ان کے علم میں اضافہ ہو جائے اور وہ دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھ سکے تو دوستو آخر میں آپ سے التماس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ حاصل کر سکیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمینٹ کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ